آپ کی پانچ بیٹیاں تھی دو جوان بیٹیاں وہ ادھر گئی ہیں وہ ادھر ہے گاؤں میں وہ نا ابھی واپس نہیں آ رہی نا وہ تو لوگ کہہ رہے ہیں نشہی کہہ رہے ہیں کہ اس نے بیٹی ہے ابھی پولیس نے روک ہے آپ کو پکڑ ہے بہت اچھے بند ہیں ہم لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ان کے پاس ان کے پاس یہ تھانا میں ہم لوگ آتے جاتے رہے ہیں دادر بار میں یہ تین تین بچیوں کو لڑکیوں کو لے کے ماحول کیوں خراب کر رہے ہیں تو یہ چیز دیکھنی چاہیے پولیس کو بھی سوچنا چاہیے تھانا بھاٹی لگتا ہے تھانا داتا صاحب لگتا ہے رمضان کے مہینے میں ایسے تیار شہر ہونا میک اپ کرنا نہیں 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 کوئی گھر شہر نہیں ملا ابھی تک نہیں نہیں جا رہے ہیں بچے ادھر لینے کے لیے بچوں کو بچوں کو لے کے نا پھر جائیں گے واپس بچے کو لے گئے آپ کی پانچ بیٹیاں تھی دو جوان بیٹیاں وہ کدر گئی ہیں وہ ادھر ہے گاؤں میں وہ نا ابھی واپس نہیں آ رہی نا وہ وہ تو لوگ کہہ رہے ہیں نشہی کہہ رہے ہیں کہ اس نے بیج دی ہے وہ ان کے پاس ہے دے نہیں رہے نا وہ کون نہیں دے رہے وہ بگوڑ گاؤں میں مارے دشمنی بڑھئی ان کے ساتھ وہ دے نہیں رہے یہاں پہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس خاتون نے بیج دی اپنی دو بیٹی ہیں نہیں 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 وہ ان کے پاس دشمنی ہے نا ہماری تو وہ دے نہیں رہے یہ جھوڑ بول رہے ہیں لوگ ہم ان کو جانتے ہیں نہیں بھائی نہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی دو جوان دولوں بیٹی ہیں وہ کیسے لے گئے ہیں کیا دوشہ ہم ان کے پاس رہتے تھے نا پہلے وہ باتمیزی کے ساتھ وہ نا مطلب دے نہیں رہے سمجھا نہیں میں اس بات کو وہ جس بندے سے ڈبوز لیے نا اس نے آگے بیچی ہوئی لڑکی بندے نے آگے بیچتی ہیں ہمیں دو بڑی بیٹی ہیں تو وہ باتمیزی کار رہے ہیں ان کے ساتھ وہ کوٹ شوٹ لیا ہے ہم کوٹ مددل سب کچھ کریں شادی ہوئی تھی نہیں نہیں کماری لڑکیاں نا بیٹا کماری لڑکیاں انہوں نے لے لی ہیں آہ تو وہ کیا رہے ہیں پیسے پوسے دینے تھے نہیں ہم نے نہیں ہم نے دون سے کہا کہ ہماری بیٹیاں بھی واپس کریں پیسے بھی واپس کریں مارے ساتھ پیسے کون سے واپس رکھنے کے لیے نا جب کسی جوان لڑکی رکھی جاتی ہے تو کیوں رکھی جاتی ہے تو آپ گناہ کر رہے ہو بھئی رکھنے کے لیے تو ہم نے کہا کہ ہمارے بچوں سا گاؤں ہیں وہ بگوڑ گاؤں میرا گھتی ہیں ان کا گاؤں ہیں ان کا گاؤں ہیں آپ کی بیٹیاں کیوں لی ہیں جوان بیٹیاں آئی دشمنی ہے نا بیٹا عمر کتنی تھی ان کی لڑکیوں کی ایک ستارہ سال دونوں جوان اور یہ تین بیٹیاں بھی آپ کی ہیں یہ چھوٹی بیٹیاں نا چھوٹی بیٹیاں وہ خرچہ نہیں نا دے رہا کتے خرچہ لے کے دیں گے اب آپ کو گھر کدر ہے آپ گھر ہمارا تو کراچی میں ہم لگ رہا رہے نا تب بچی نہیں ادھر ادھر کافی عرصے سے رہ رہے ہیں بچپن ادھر ان کا گزر گیا بتایا مجھے تو ساری انفرمیشن دی نہیں نہیں وہ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا ادھر نا بچوں کے لیے تو نہیں ہے میڈیا تو پوچھنا تو چاہتی ہے نا کہ آپ کی دو جوان بیٹی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس خاتون نے اپنی دو بیٹیاں بیچ دی ہیں اب تین بچیاں اور بھی جوان ہو رہی ہیں اب اس کو بھی ہمارا میری بیات سنونا سا بات تمیزی کرنے کا کوئی بات تمیزی کرنا کوئی مقصد نہیں ہے جو بھی آپ لوگ بات کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں ہم تو نہیں نا کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ہدا تا صاحب نے کہہ گا کیوں کو دادا صاحب میں مقصد ہمارا لنگر خانے میں ہم جانا آنا ہے یہاں پہ گھر کہاں پہ رہتی ہیں رات کو بیٹیوں کو لے کے ہم تو لنگر خانہ میں جا رہے ہیں نا ادھر میرا مقصد رہ رہے ہیں ابھی ادھر ہی سوتے ہیں تو جب تو کوٹ واضحہ نہیں کر دیتی بیٹیوں کے باہر میں تین دیا تھا ہم واپس نہیں جا سکتے نا مطلعہ سیند دیاد رب جن کے پاس آپ کی دو بیٹی ہیں جوان ان پہ کیس کیا ہوا ہے آنجوں پہ کیس چل رہا ہے نا ہمارا بیٹیاں انہوں نے کیوں قبضے میں رکھی ہیں پیسے دینے تھے آپ میں نے بھائی پیسے نہیں دینے تھے ان لوگوں نے پیسے دینے ہمارے بیٹیاں بھی لے لئی انہوں نے پیسے بھی دینے ہوں ان جی وہ جو ہمارے جو ہسمنٹ تھے نا اس نے خرچہ نہیں نہ دیا بیٹیوں کا آپ کے ہسمنٹ کو وہ ابھی ادھر ہی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں نا باہ سگی بیٹیاں آنجی میرے پانچ بیٹیاں نا سپنٹ سے تو لیکن وہ بیٹیاں واپس نہیں نا کر رہاں خرچہ دے رہاں انہوں کا وہ بات تمیزی کر رہا ہے اب یہ کہہ رہی ہے کہ اگر وہ بندہ واپس کر دیتا ہے نا آپ کو پیسے تو انہوں نے خرچہ بھی لگا دیتا ہے تو میں پانچ سار مگا یہ لوگ سارے جھوڑ بول رہے ہیں صاحب کے پاس جو بات پھیلی ہوئی ہے کہ اس عورت نے دو بیٹیاں بیٹی وہ جھوڑ بول رہے ہیں نہیں نہیں وہ بات آپ کے پاس گھر نہیں ہے رہائش نہیں ہے کیسے صاحب ننگر خانے میں کیسے گزارہ بات تمیزی کر رہے ہیں نا جب ایک بندہ بات تمیزی کرتا ہے نا کسی کے ساتھ تو بیسے کرتے ہیں لوگ آپ ایسا کریں گے یہ رمضان کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ یہ میک اپ شکر یہ رمضان کا مہینہ آپ ان لوگوں نے پولا نکالیں کورٹ والوں نے زلہ ننکالہ لگتا ہے نا ان کو نہیں رمضان کے مہینے میں ایسے تیار شعر ہونا میک اپ کرنا ٹھیک تو نہیں خاتون کو چاہیے خاتون کی عزت پردے میں ہوتی ہے نہیں نہیں وہ بات یہ ہے کہ آپ میک اپ شیک اپ کر کے بیٹییں بھی آپ سنگر ایٹری سے تلہ کرنا میں سنگر ایٹر ہوں نا تو اگر میں سنگر ایٹری پولیس نے کبھی انویسٹیگیشن کی کبھی پولیس نے روک ہے آپ کو پکڑا نہیں انویسٹیگیشن بہت اچھے بند ہیں ہم لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ان کے پاس کن کے پاس یہ تھانہ میں ہم لوگ آتے جاتے رہے ہیں دادر بار میں اس نے کبھی انویسٹیگیشن کیا نہیں نہیں بہت اچھے بند ہیں پتہ ان کو کہ یہ لڑکی رہتی ان کے بچے ادھر فسے ہیں تو ان لوگ نے لے کے پاس بیٹا نام کیا آپ کا مینائل یہ سگی جی ہماری سگی مام ہے آپ کی دونوں سیسٹر کی دن ہے بڑی ہے ہماری گوہ آگئی ہے ہم سے نہیں سوال پوچھے بڑے سے سوال پوچھے ہمیں کچھ نہیں بتا یہ اتنا میک اپ کیا ہوا ہے آپ نے لپسٹک لگائی رمضان کا مہین ہے ہنگل ویسے کیا ہوتا ہے رہے پکھنے کے لیے کو کیا صاحب سترے رہنے کے لیے آپ ایسا کریں آپ یہ بات چلائیں کہ ان کی بیٹیاں واپس کر دیں لو جی ہمیں جہاں پہ انفرمیشن ملی تھی کہ یہ خاتون جو ہے اپنی بیٹیوں کو غلط کاموں پہ کے لیے یوز کرتی ہے اور جو دو جو جو جوان دو بیٹیاں تھی وہ بیج دی اس خاتون نے ایک ستارہ سال کی ہے اور ایک اٹھارہ سال کی ہے سب یہی کہہ رہے ہیں اور یہ ان کی چھوٹی بیٹی ہیں اور ان کو بھی میک اپ کروا کے ریڈی کروایا ہے رمضان مبارک کا مہینہ ہے اس مہینے میں تو گھر سے نکلنا نہیں چاہیے پردے میں رہنا چاہیے خاتون کو عبادت کرنی چاہیے لیکن حالات کیا ہے پولیس کیوں نہیں پوچھتی پولیس نے بھی تک انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی کہ آخر یہ کون ہے کہاں سے آئے ہیں اور یہ تین تین بچیوں کو لڑکیوں کو لے کے ماحول کیوں خراب کر رہے ہیں تو یہ چیز دیکھنی چاہیے پولیس کو بھی سوچنا چاہیے تھانا بھاٹی لگتا ہے تھانا داتا صاحب لگتا ہے اور یہ داتا صاحب کے دودھ میں ہی اردگید گھومتی رہتی اپنی بیٹیوں کو لے کے دو بیٹیاں جوان ہیں وہ کہاں پہ ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیچ دی ہے اس نے تو یہ سوال ایک اٹھتا ہے پولیس کو چاہیے انویسٹیگیشن کریں ان سے پوچھے کہ ان کا کام کیا ہے ایسے ریڈی ہو کے ماحول میں خراب کرنا ایسے ہماری ہور بیٹییں بھی یہاں پہ گھومتی ہیں بہنیں گھومتی ہیں یہ ایسی عورتیں جو ہیں نا ماحول خراب کرتی ہے تو یہ ویڈیو دکھانا ضروری تھی ان پولیس والوں کے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی کیونکہ آپ لوگوں بھی کچھ سیکھیں تو آج کے ان پی جی میڈیا میں بسیت میں